اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہلِ بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ ولو آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا وظیفہ آپ کو میں دے رہی ہوں جو بہت ہی زیادہ کار آمد ہے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور یہ اپنا کام کر کر ہی رہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑا اور وہ آپ کا کام نہ ہو جب آپ اندھیری کال کوٹھری میں فس جائیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہ ہو لوگ آپ پر غالب آ جائیں آپ بری طرح فس گئے ہوں تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں اور تعداد جتنی آپ کو بتاؤں گی اتنی ہی پڑھنی ہے اللہ ولو دو طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے یہ وظیفہ پڑھ لیں یقین کریں آپ ایسے نکلیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاء سے نکلے تھے جیسے اللہ رب العزت نے سمندر میں راستے بنا دیئے تھے ایسے ہی اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھول دے گا ایسے اللہ رب العزت کی غیبی امداد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پوری دنیا ایک طرف زور لگا بیٹھی ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھا اکیلے کو اللہ رب العزت نے فتح دی ہے اللہ ولو ویڈیو کو آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اینڈ تک پانچ دس منٹ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا یہ اس بات کی گیرنٹی ہے کہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا تو اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اللہ ولو ہر میدان میں آپ کی فتح ہوگی ہر مشکل پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی ہر طرح کا مسئلہ ختم ہوگا ہر مسئیبت آفت بلائیں ٹل جائیں گی یہ میرا آزمایا ہوا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے یہ میں بہت ہی کم لوگوں کو دیتی ہوں آپ ایسے سمجھ لو کہ پہاڑ کے اندر سے کان کے اندر سے خزانہ نکال کر آپ کی جھولیوں میں رکھ رہی ہوں اللہ ولو یہ وظیفہ پورے ساٹھ دن آپ نے پڑھنا ہے پوری زندگی کے تمام معاملات تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ساٹھ دن جتنی تعداد آپ کو بتاؤں گی جو طریقہ سمجھاؤں گی بالکل اسی طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے شروع کے گیارہ دن آپ نے نفل نماز صلاحات الحاجت آپ نے ساتھ پڑھنی ہے گیارہ دن آپ نے صلاحات الحاجت کے دو نفل جو ہیں وہ ساتھ پڑھنے ہیں بات سمجھا رہی ہے نا آپ کو میری آپ لوگوں کو شروع کے گیارہ دن صلاحات الحاجت کے نفل دو ساتھ پڑھنے ہیں اور پھر گیارہ دن کے بعد ان گیارہ دنوں میں خواتین اور میری مائیں اور بہنیں بھی کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو گیارہ دن سیدھے سیدھے پورے ہو جائیں مرد حضرات میرے بھائی بھی کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو اس میں اگر آپ کا ایک بھی ناغہ ہو جائے تو گیارہ دن آپ نے دوبارہ سے شروع کرنے ہیں اس لیے اس بات کو غور سے سنو اور سمجھ لیں کہ گیارہ دن جو ہیں شروع کے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے صلاحات الحاجت کے پڑھنے میں کوئی بھی قید نہیں ہے کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ ولو اس وظیفے سے ہر کام نکلے گا آپ کا خواہ وہ کوئی بھی کام ہو پریشانی دور ہوگی ہر مسئیبت دور ہوگی بڑی سے بڑی مشکل آپ کی حل ہو جائے گی لیکن شرد کیا ہے یہ وظیفہ پڑھنے والا دو تین کاموں کا عادی ہو پھر دیکھیں کہ یہ وظیفہ کرتا کیا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام راستے کھول دیتے ہیں اللہ اس کی پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے کرنے والا کیا احتمام کرے پانچ وقت کا نمازی ہو نمبر دو باوضو رہنے والا ہو اور تھوڑا بہت قرآن روزانہ پڑھنے والا ہو نمبر تین یہ وظیفہ اتنا تیز اثر کرے گا اس انسان کا جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی تیسری چیز کیا ہے کہ نظر بری نظر سے بچتا ہو یعنی کہ غلط نگاہ رکھنے والا نہ ہو تنہائیاں اس بندے کی پاک صاف ہوں نیٹ پر موبائل پر گندی چیزیں نہ دیکھتا ہو آنکھ سے نہ محرم اور گندی چیزیں نہ دیکھتا ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ العزیز میری گیرنٹی ہے ایک بار آزما کر دیکھ لو آپ انشاءاللہ ایسے مصیبتوں سے نکلیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے اللہ والو یہ ایسا بہترین اور یا وظیفہ آج میں آپ کو دے رہی ہوں اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر خوشو خضو کے ساتھ خوشو خضو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یک سوئی اور توجہ کے ساتھ تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں موبائل بھی اپنا آف کر دیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اللہ والو چرتے پھرتے اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بہتر ہے کہ آپ نہ پڑھیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ نے درودہ ابراہیم ہی پڑھنا ہے آپ نے رحمتوں اور برکتوں والا درود ہی پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو یا مقاصد کو یعنی کہ مصیبت کو یا مصیبتوں کو دشمن کو یا دشمنہ کو اپنے کسی ایک کام کو یا بہت سارے کاموں کو جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ نے یہ اسمہ حسنہ پڑھنے ہیں میں آپ کو سکرین پر بھی شوکروا دوں گی اور پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں یا سمیعو یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو یا علیو ایک دفعہ پھر سن لیں یا سمیعو یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو یا علیو یہ پانچ اسمہ الحسنہ ہیں دو طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے یا تو ایک وقت میں بیٹھ کر اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں علیو ایک وقت میں بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں یا پھر ایک سو ایک مرتبہ آپ صبح پڑھ لیں اور ایک سو ایک مرتبہ آپ شام کو پڑھ لیں لیکن اگر آپ دوسرے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو پڑھتے ہیں یعنی کہ ایک سو ایک مرتبہ صبح اور ایک سو ایک مرتبہ شام تو آپ نے دو نفل صلات الحاجت کے ساٹھ دن پورے ساتھ ہی پڑھنے ہیں پھر آپ نے گیارہ دن نہیں پڑھنا پھر آپ نے پورے ساٹھ دن وہ نفل جو ہیں وہ ساتھ ہی پڑھنے ہیں روزانہ کسی بھی ایک وقت پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کوئی ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں اور اس ٹائم میں اس کو روزانہ پڑھ لیا کریں اور اگر آپ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں ایک وقت میں تو آپ نے شروع کے گیارہ دن میں دو رکت نفل صلات الحاجت کے پڑھنے ہیں صرف گیارہ دن پھر آپ نے ساٹھ دن نہیں پڑھنے اور اگر آپ ایک سو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں صبح اور ایک سو ایک مرتبہ شام صلات الحاجت کے لازمی ساتھ میں پڑھنے ہیں اور اگر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر صرف گیارہ دن آپ نے صلات الحاجت کے نفل پڑھنے ہیں اور اپنے مقصد کو جو بھی آپ کا ایک مقصد ہے چاہے سو مقصد ہیں ایک مصیبت ہے چاہے دس مصیبتیں ہیں پچاس مصیبتیں ہیں ایک پریشانی ہے یا دھیر ساری پریشانیاں ہیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ نے وہ اپنے ذہن میں نقش کر لینے ہیں میں اس مسئلے ان معاملات کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ خود اپنی آنکھوں سے موجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیسے اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو حل کریں گے جیسے کبھی مصیبت آئی ہی نہ ہو ایسے غیب سے آپ کی مدد آئے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا یہ ہو کیسے گیا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ایسا طاقتور اور نایاب وظیفے کا تحفہ آج میں آپ کو دے رہی ہوں اللہ رب العزت اس وظیفے کے فیوز و برکات ہم سب کو نوازے ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے ہم سب کی مصیبتوں کو بلاؤں کو دور کرے اللہ والو جو جو میرے پریشان حال بہن بائی ہیں جو میری بہنیں ہیں گھروں میں پریشان ہیں سسرال والوں کی طرف سے پریشان ہیں یا انہوں نے گھروں سے نکال دیا ہے جو میرے بہن بائی بے اولاد ہیں جن کی اولاد نہیں ہے جن کی بچیاں جوان ہیں اور ان کے ہاں رشتے نہیں آ رہے تو اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ اس عمل کو آزما لیں انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی آپ ایک دفعہ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں آزما کر تو دیکھیں یہ ایک مصیبت حل نہیں کرے گا یہ آپ کی زندگی کی تمام مصیبتیں حل کرے گا اللہ والو زندگی پتہ نہیں پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے ستر سال ہے تو ستر سال بھی اگر آپ کی ساٹھ سال بھی زندگی ہو